جو ہماری جو کریڈیبیلٹی ہے وہ ہماری پرفارمنس ہے جو ہم کر چکے ہیں اور ہم یہ پلان بھی بنا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ پلان بھی بنایا ہے کہ اس میس کو ہم نے کس طرح فکس کرنا ہے اس کے میں ساری چیزیں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن میں چند چیزا چیزا چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو کہ ان کو کرنی چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا ڈیٹ ریسٹرکشرنگ کرو بھائی آپ اپنا ڈیٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتے آپ ڈیٹ ریسٹرکشرنگ کرو اور آپ آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک بہار رہے ہو جس طرح گھانا نے کہا ہے جس طرح اور ملک ان کو کہتے ہیں اس کے ڈیٹ ریسٹرکشرنگ کر کے اس میں سے ریلیف لو دوسرا عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہت بڑی اپیل ہے اوورسیز پاکستانیز کی آپ جہاں جائیں جس ملک میں جائیں اوورسیز پاکستانی کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں تو خان صاحب جو ہیں وہ اپیل کریں گے اوورسیز پاکستانیز کو یہ لوگ نہیں کر سکتے ان کی کوئی کریٹی بلٹی نہیں خان صاحب کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان میں آ کے تم ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرو کیونکہ ریل اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ بڑی اچھی ہے لیکن جب وہ باہر جب انویسٹ کریں گے اور ان کے کوئی پرابلمز ہیں جو خان صاحب ان کو ٹھیک کرنے کوشش کر رہے تھے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ایس او ایز جو ہیں یہ اور ملکوں میں ہو چیزیں یہ میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل کوئی نئی چیزیں ہیں ایس او ایز سے ڈیٹ کلین کریں اور ان ایس او ایز کو آپ جا کے پندرہ سے پچیس فیصد جو ہے ان کا ایکوٹی بیچیں اور تاکہ وہ ہم ہارا جو کرزہ بھی ختم ہو اور لاسز بھی ختم ہو